شیخ رشید صاحب نے بات کی انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب نے باہر نکل کر خطرناک ہونے کا کہا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے ہم سب کہتے رہتے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے اپنے خطاب میں مہنگائے کی بات کی بالخصوص نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے بارے میں ان کے جو خیالات دل میں وہ کھل کر انہوں نے بیان کیے اور یہ تک کہہ دیا کہ عدالتوں کو چاہیے کہ روزانہ سماعت کر کے شباز شریف کا معاملہ ختم کر دیں عدالتوں میں درخواست دیں یعنی یہ جو عدالت ہے اس میں آپ کا آپ درخواست دیں کہ عدالت سماعت کریں اس کے اور فباچو صاحب نے یہ کہا دیا آج کہ جی لائیو نشر کیا جائے وہ بھی درخواست دیں جا کے عدالت ہیں یہ سارے ایک مقدمے لائیو نشر ہونے چاہیے اس میں کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں عدالتوں کے بارے میں پریس کانفرس کر کر عزار خیال کرنے سے آپ کا کام نہیں ہو سکتے ایک بات دوسری بات میں دعوں کہ ہمارے جو کپٹن عمیر میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہداد اکبر جو ہیں جلد پاکستان سے چلے جائیں گے پتہ نہیں کیا جائے اللہ کرے یہیں رہیں ہمیں ان کو کچھ دلچسپی نہیں ان کو بھیجنے سے ان کا بھی وطن ہے پاکستان اور ایک شرافت عزیز صاحب ہے وہ مجھے کہتے ہیں میں نے تین سو اکتیس بار ٹیلی فون کیا ہے میری کال نہیں ملی شیخ صاحب نے تین سو ستاون بار کال کی اور یہ انہوں نے تین سو اکتیس بار اور عصد الرحمان خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے نقش قدب پر چلتے ہوئے پھر ان کے حامی جو ہیں وہ بھی کہیں حملہ چملہ کر دیں گے اللہ اکبر اچھا نیرلہ نہ کرے ہمارے ہیں ایسی کوئی صورت ایک بات میں یہ ہمارے جو تارک کمال قاضی تھا بڑے سینئر ایڈیوکیٹر سپریم کورٹ بہت بہت بڑے وکیل ہیں اور انہوں نے مجھے ٹیلی فون کے کہا بھئی آپ ذرا وزیراعظم کا حلف اٹھالے کاؤسٹیٹیشنز جو وزیراعظم اٹھاتی ہیں جب وزیراعظم حلف اٹھاتی ہے اپنا عوضہ سمالتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں جو دستور کا آرٹیکل نائنٹی ون ہے کان میں اس کے زیلی شکاہ پانچ یہ وزیراعظم کا حلف ہے اس کے دو فکریں میں آپ کو سناتا ہوں وہ کہتے ہیں وزیراعظم نے کہا ہے لیکن ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے بارے میں کہ وہ قومی مجرم ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا چیز انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں ان سے مجرموں سے مفاہمت کروں گا تو یہ قوم سے غداری کروں گا میں ان کچھ بھی آپ سنگین مقدمہ ہو کسی پر جب تک عدالت فیصلہ نہیں دے گی آپ اس کو مجرم قرار نہیں دے سکتے ہیں اور جس وہ بھی ووٹ لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ووٹ لے کر اس ایوان میں پہنچا ہے شہباز شیف کو میں قومی مجرم سمجھتے ہیں کہ نا وہ اب حلف میں کیا لکھا ہو ہے دستوری آپ باقی بات چھوڑ دی کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یہ تو حلف میں بولا جاتا ہے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں الفاظ بلا کریں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعائت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا قانون کے مطابق بلا خوف بلا خوف و رعائت بلا رغبت و انات ہر قسم کے لوگوں سے خواہو اپوزیشن کی قسم کے ہوں خواہو نون لیگ کی قسم کے ہوں خواہو ایم کی قسم کے ہوں یا قل ادم تنظیمیں ہوں یا ان کو تو چھوڑے نا وہ تو اسمبلی میں موجود نہیں نا وہ جو لوگوں کے نمائن دے ان کی بات کرے پر یہاں تو ایک نیا نکتہ نکلا ہے نا کہ قل ادم تنظیموں کے تو بات کرنے کو اب تیار ہو جاتے ہیں قل ادم کو چھوڑے قل ادم تنظیموں سے آپ بات کرنے کو تیار اور یہاں جو جنہوں نے جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے وہ مجرم نہیں ہیں ان کو جو مجرم ہیں مگر اس کو یہ کہتے ہیں قانون کے مطابق انصاف کروں گا دیکھیں انصاف جو ہے نا وہ ہوتا ہی قانون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی ایک عجب نکتہ ہے کہا جب میں کسی مقدمے کا فیصلہ کرتا ہوں اب کسی تو میں میں گواہوں گوائیوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو ایویڈنس میرے سامنے آتی ہے یعنی ایبسولیوٹ انصاف نہیں ہے کوئی چیز آپ الہامی انصاف کوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے جو گواہی پیش ہوگی نا اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے مقدمے کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گورن میں اس سے بالتر ہو کے فیصلہ کروں گا تو آئین کہتا ہے میں قانون کے مطابق انصاف کروں گا تو وزیراعظم ان الفاظ پر غور کریں اپنا حلف پڑے پھر اپنے جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور میری بات مال لیں ایک ہفتے کی چھٹی لے لیں کیا کریں نتیہ گھلی چلے جائیں آرام فرمائیں آرام فرمائیں برف باری دیکھیں اور ریلیکس کریں بلکہ اپنے اصحاب جو ہیں ان کو سکون دے ٹھیک عزر جعوی صاحب یہ شہزاد اکبر صاحب کو چونکہ ہم ذکر کر رہے تھے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اب لندن جا پہنچیں سنا دوبارہ پتہ نہیں ہے اب کبھی لندن ہوتے ہیں کبھی لہوڈ میں ہوتے ہیں کبھی قصے ملتے ہیں اس دفعہ تو ہم نے ان کے لیے برنچ کیا اس میں بھی یہ غائب ہو گئے تھے آہ نہیں پائے غائب ہو گئے کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے کئی اور اہم برنچز کرنے تھے اچھا یہ میں آپ کو اندر وہاں چلے گئے وہاں اندر خبر دیتا ہوں ہمیں قربان کرکے ہاں جی اچھا حضر جعوی صاحب یہ فرمائے یہ این سی اے جو برطانوی ایجنسی ہے پھر وہ ڈیویڈ روز وہ اخبار اور پھر شہزاد اکبر صاحب یہ تو کہانی وہاں سے ایک بڑے ہائی لیٹ ہو کے شروع ہوئی تھی تو اس کا کتنا کردار ہو سکتا ہے ان کا بھی حصہ ہے گویا جی یہ بھی تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے وہ نصف صدیق کا قصہ ہے نشانے پر تھے یہ بھی دو چار برس کی بات نہیں ہے یعنی عذر جعوید کے نشانے پڑھتے شہزاد اکبر اور یہ ان کے نشانے پر ہوں گے پھر یہ یہ بھی دیکھتے ہیں جی عذر بہت شکریہ جعامی صاحب اور شامی صاحب شامی صاحب آپ سے معذرت وہ میں نے آپ کو ایکسپرین کر دیا تھا دوسرا نہیں وہ کہتے ہیں کہیں اور چلے گئے تھے آپ نہیں اس وقت کہیں اور نہیں گیا یہ میرا خیال ہے انہوں نے غلط فہمی ہو گئی جعامی صاحب کو آپ کے سامنے تو ہم دیکھیں ہماری ہماری انٹیلیجنس پہ ڈاؤٹ نہ کیجئے گا پہلے بات کریں یہ بعد میں پروگرام میں بات کرتے ہیں اچھا جی اب بات یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب تھے ان سے جب انسی والا معاملہ بھی آیا تھا انہوں نے دو وعدے کیے تھے عمران خان صاحب سے انہوں نے ایک تو کہا تھا کہ جو شبا شیف ہے اسے میں برطانیہ میں جو ہے ایک جو معاملات ہیں ان میں اس کو میں کنوکٹ قرار دلواؤں گا اور جس کی ایک کڑی ایک اخبار کی سٹوری بھی تھی دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے تو بریوں دمہ ہو گئے شبا شریف صاحب وہی بیان کر رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں حلقی لگ گئی ان کو وہی بات کر رہے ہیں ایک ایک اور اہم خبر آ رہی ہے اگلے چند دنوں میں جس کی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب نے جلدی میں استیفہ دیا ہے اگر وہ چند ایک دو دنوں میں وہ جب خبر سامنے آئے گی جس میں شبا شریف کی بے گنائی کے اور بڑے ثبوت آئیں گے تو شبا شعزاد اکبر صاحب کے وہ فرماتے تھے کہ شبا شریف کا انسی اے کے اس کیس سے کوئی تعلق نہیں اس کا سلمان شباز کیا اس کے اور ثبوت آ رہے ہیں کہ یہ سارا جو کیس یہاں پہ رکھا گیا انسی اے میں وہ صرف اس کا ٹارگٹ شبا شریف تھے اور شبا شریف کو نشانہ بنانے کے لیے انسی اے کی طرف گیا انسی اے انہوں نے گرین یہ پلین چٹ دی تو اگلے دو تین دن میں یہ معاملات بھی سامنے آئے ہیں آپ کے خیال میں شبا شریف جو ہیں وہ بجلی بن کے گر پڑے ہیں اے تصاب اکبر صاحب پر